مجھے ایسا لگتا ہے کہ مدی پردیش میں بارہ سال کی عبود بچی کے ساتھ جو دشکرم ہوا اور وہ آٹھ کلومیٹر پیدل چلتی رہی نیائے کی گوہار لگاتی رہی اب پتہ چلتا ہے کہ وہ ستنا کی ایک دلت پروار کی بیٹی ہے سکول میں پڑتی تھی وہاں سے اگوا کر لی گئی اس کے بعد وہ جین پہنچی جو تیرا گھنٹے کا راستہ ہے وہ کیسے پہنچی اس کو کس نے اگوا کیا اگر ستنا کی پولیس نے ایف آئی آر لکھنے میں دیل نہیں کی ہوتی تو یہ دشکرم ٹل سکتا تھا ستنا کی پولیس نے ایف آئی آر نہیں لکھی سی سی ٹی وی کی جاچ نہیں کری اجین کی پولیس نے کرائیم این کرمینل ٹریکنگ نیٹ ورک سسٹم کو نہیں دیکھا اجین کی پولیس نے اس لڑکی کو بینا جاچ کیے وکشپت اور مانسک روپ سے وکشپت اور بھکاری گھوشت کر دیا گیا اگر پولیس چاہتی تو یہ گھٹنا ٹل سکتی تھی یہ دشکرم سے ایک بیٹی بچ سکتی تھی آپ راجستان بیہار بنگال ہر جگہ کا مددہ اٹھائیے لیکن کیا کنھی جگہوں میں پولیس اور پرشاسن نے یہ لاپرواہی دکھائی ہے جس کے چلتے مہیلہ اور بچی کے ساتھ ایسا ہوا ہے کیا کہیں پر پولیس اور پرشاسن نے ایف آئی آر لکھنے سے منع کیا کیا کہیں پر پولیس اور پرشاسن کی دیری سے ایک بچی کے ساتھ دشکرم ہوا کیا کہیں پر پولیس اور پرشاسن نے سی سی ٹی وی کیامرہ نہیں دیکھا اور ایک بچی کو ابود بچی کو مانسک روپ سے وکشپت اور بھکاری گھوشت کر دیا گیا جبکہ وہ سکول یونیفارم میں تھی یہ ریپ ورسز ریپ کی گندی راجنیتی بھارتی جنتہ پارٹی کو بند کر دینی چاہیے یہ اس دیش کی مہیلاؤں اور اس دیش کی بچیوں کے خلاف ہے کی وپکش کی بلند آوازوں کے خلاف اگر پرتیشوت کی راجنیتی ہوگی وہ سروتھا گلت ہے ہم اس کی نمدہ کرتے ہیں ہمارے ایم ایل اے ہیں کسان کاؤنگریس کے ادھیاکش ہیں بے باقی سے بولتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آم آدمی پارٹی کے تھوڑے پریپک وہ لوگوں کو اس بارے میں گہن چنتہ کرنی چاہیے کہ اتنے الکرطانترک نرنکش کام پنجاب کی سرکار کیوں کر رہی ہے